کوپریٹیو بینک کی ہسٹری میں یہ ایک پہلی بینک ہے جو واپس آئی ہے بدنام کرنے کے لئے لوگوں کو بدنام کرنے کے لئے امانت بینک کو نقصان پہنچایا سب سے زیادہ الزامات آپ پر لگیتے ہیں میرے دشمن جو ہوتے ہیں سیاسی حریف جو ہوتے ہیں حسد اور جلن بہت بڑا یہ ہے یہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بھی سب ہو گیا اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ رحمان خان ایک روپیہ کھایا ہے زیادہ اللہ شریف کہ کوئی پیسے بینک کو واجب لعدہ نہیں ہے کوئی ڈائریکٹر ایک روپیہ بھی واجب لعدہ بینک کو نہیں ہے میں آپ کے جانل کے طرف سے کروں گا ایک روپیہ بھی واجب لعدہ نہیں ہے اور ایک ڈائریکٹر بھی ایک روپیہ بھی قبن نہیں کیا ہے کھایا نہیں آپ کے ساتھ کون لوگ تھے سر جو یہ آمانت بینک کو دوبارہ شروع کرنے میں کوشش میں اوہ تھے اچھے دیں تھے رفان رزاق تھے زیادہ اللہ شریف صاحب تھے کبیر صاحب خود تھے عزیز بھر جتنے بھی پرانے ڈائریکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ تھوپ رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں وہ سب دوبارہ بحال کرنے ہیں اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کانگریس کے سینل لیڈر کے رحمان خان صاحب ہیں بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ سے بات کرنے ہیں اس میں ایک تازہ معاملہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں عالمی امانت بینک کی الیکشنز ہونے والے ہیں امانت بینک شروع ہو چکے لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ امانت بینک دوبارہ چال ہوئی ہے آپ کا کیا اس میں عمل داخل ہے آپ کیا کرنے والے ہیں میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں امانت بینک شیڈول بینک ہے بہت سے لوگوں نے محنت کر کے اس خوم کو ایک مالی ادارہ دیا ہے کچھ لوگ گلپ لوگ جو عملہ تھا انہوں نے کچھ وہاں کچھ فرات کیا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اس سے مگر خوم میں لوگ اس کو اپنے مفات کے لیے یعنی بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے امانت بینک کو نقصان پہنچا ہے خوم کی ایک مالی ادارہ ہر خوم کے لیے بہت ضرور ہے افسوس کہ ہماری خوم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی یعنی امانت بینک سے جزنا فائدہ ہوا ہے عوام کو جس میں خود اعتمادی پیدا کی تھی امانت بینک پچیس پچیس سال ہو رہے ہیں وہ ہم نے ہی کھو دیا حسد جلن اس سے امانت امانت بینک میں کچھ نہیں ہوا تھا سب سے زیادہ الزمات آپ پر لے گی تھے میرے دشمن جو ہوتے ہیں سیاسی حریف جو ہوتے ہیں حسد اور جلن بہت بڑا یہ ہے اللہ بھی اس سے بوتا ہے کہ میرے سے پنامہ وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کون کر رہے ہیں یہ افوائیں پہلانے والے کون ہیں یہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بھی سب ہو گیا اس میں نہ کہاں گے یہ بھی نہیں کہا کہ رامان کا ایک روپیا کھایا ہے حملہ ایک جنرل مینجر ہو یا کوئی وہ فراٹ کیا تھا وہ پکڑا گیا اس کے اوپر کیس چلتا ہے وہ ہر بینک میں ہوتا ہے یہ بدخسمت خاوم ایسی ہے کہ ایک چھوٹا اگر آپ کے پاس ایک کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو تمہیں وہ حادثے کو فیس کرنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں رہتی اور وہ حادثے کو لے کے اپنا اولو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کی کوشش سے فائدہ کیا ہوتا ہے خاوم کا کیا پاتا ہے اب آٹھ دیس سال بینک اچھی چل رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ہی لوگ گئے اسے پریشر لائے اس کو سوپر سیٹ کر آئے اس کو اس کے ساتھ بدنامی کرے یہ کرے چار سال پال بان بننی تھی اس کے بعد وہ بینک کو بحال کرنے میں یہ لوگوں کا کیا رول ہے کوئی ایک آدمی کوئی ایک آدمی بحال کرنے کی حصہ لیا ہے کون بحال کی ہے اے رحمان خواہ اور ان کے دوستوں نے ہی کرنا پا بحال آج امانت بان بحال ہے لوگوں کے پیسے واپس آئے ہیں اگر میں بھی قاموی بڑھ جاتا تو کچھ نہیں تھا آپ کے ساتھ کون لوگ تھے سر جو یہ امانت بیانک کو دوبارہ شروع کرنے میں کوشش میں اچھے دن تھے رفاہ رضاق تھے زیاولہ شریف صاحب تھے کبیر صاحب خود تھے جتنے بھی پرانے ڈیریکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ تھوپ رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں وہ سب دوبارہ بحال کرنے میں سامنے پیش پیش آئے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو آج امانت بینک لوگوں کا پیسہ آئے ہو جاتا ہے آپ مطمئن ہیں کہ امانت بینک اچھے سے چل رہی ہے ہر اچھی ہے اچھے سے چلے گی لوگوں کو اعتماد کرنا پڑے گا اور ایسے جو شر پسند لوگوں ہیں اب الیکشن آ رہا ہے تو وہ بارش آیا تو کیا بول دینا یہ پتنگیں ابل جاتے ہیں ایسا ابل جاتے ہیں کیا ان کا رول کیا ہے ہم کچھ سوچنا چاہیے مجھے نہیں جو لوگ امانت بینک کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا وہ ایک روپیہ بھی کانٹریبیوٹ کیے ہیں اس کی طرح ہی میں اس کے کچھ نہیں کی اور اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں تو ہم نے اس سے پرواہ نہیں ہے امانت بینک ایک قوم کی امانت ہے وہ انشاءاللہ وہ کامیابی سے کام کرے گی اور وہ بحال ہو گئی ہے اور یہ بہار یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ملک میں یہ کی بینک نے جو سٹاپ کیا گیا تھا ٹرانزیکشن سے سوہوں کے بینک ہیں اور کواپرٹیو بینک کی ہسٹری میں یہ ایک پہلی بینک ہے جو واپس آئے تو اگر یہ اس میں اگر یہ نہیں رہتا تھا تو یہ مستحقم نہیں رہتی تو کیسا واپس آتی سر یہ حالی میں کچھ ماہ پہلے جو ہے امانت بینک کو لکھے ایک بار پھر جو ہے سرخیوں میں کچھ باتیں آ گئی تھی جس میں خاص کر کے زیاءاللہ شریف اور قبیر صاحب جو اس کے سرخیوں میں کچھ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ایسے سوالات جا کے پوچھتے ہیں آپ زیاءاللہ شاہد کو کچھ سوال پوچھتے ہیں وہ معلوم نہیں کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ کیا پوچھ رہے ہیں وہ اس میں اور یہ سیاست دان نہیں پورے یہ پاپ بیچارے اچھے نیت کے ہیں یہ کچھ کہے دیے وہ کچھ کہے دیے تمہارا چانل کچھ جا کے کہا ان کا چانل کچھ جا کے کہا اس میں بڑی ہوئی لیکن سرخی اس میں کنفیوجن کیا ہے کہ ایک طرف قبیر صاحب کہتے ہیں کہ بینک کو واپس لانے میں زیاءاللہ صاحب کا بھی ہاتھ ہے یعنی کہ ان کے پریوار والوں نے بھی پیسہ دالا اور دوسری طرف خود قبیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پروپرٹی جو ہے امانت بینک نے ضبط کر رہے ہیں وہ تو بے خوف آگی کی حد ہو گی ہے کوئی یہ جو پروپرٹیز ضبط وغیرہ کسی کی پروپرٹیز ضبط ہیں کوپریٹیو رولز میں یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر بینک کو نحصان پہنچا تو ڈائریکٹرز ذمہ دار ہیں ڈائریکٹرز کو ذمہ داری لینا پڑے گا اب جو یہ عملہ نے جو گھپلا کیا ہے ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں ان کے پروپرٹیز اٹیچ ہوئے تو خانون کے حساب سے پورے ضیاء اللہ شریف ہی نہیں پورے ڈائریکٹرز کو خانون ہے اس کے ایسا ہے وہ کیس چل رہا ہے اسے کنیکشن ہی نہیں ہے کوئی ڈائریکٹر ایک روپیہ بھی واجب الادہ بینک کو نہیں ہے میں آپ کے جانرل کے طرف سے کروں گا ایک روپیہ بھی واجب الادہ اور ایک ڈائریکٹر بھی ایک روپیہ بھی قبن نہیں کیا ہے کھایا نہیں حالانکہ وہ کیپیٹل ڈالا ہے کیپیٹل لا کے ڈالا ہے تو اللہ کے فضل سے کسی کو بینک سے غبن کر کے یہ کیا حسد جو ہے جو آدمی اب کوئی بڑھ جاتا ہے تو کچھ نہیں کچھ اس کے ساتھ سٹوری یا سمگلر بول لیتے ہیں اور کچھ کہہ جاتی ہے یہ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے زیاء اللہ شریف کے کوئی پیسے بینک کو واجب الادہ نہیں ہے انہوں نے کچھ سٹیپس لیے تھے بینک وہ جو ان کو صحیح سمجھتے تھے بینک کے اس میں سٹیپس لیے تھے وہ جو خرضہ اصول کرنے کے لیے وہ انٹرسٹ ریزر بینک کا اکارڈنٹو ریزر بینک رولز ون ٹیم سیٹلمنٹ جو بھی خرضہ نہیں دے رہتے ان کو دینے کا رولز تھا اس کے حساب سے انہوں نے خرضے کو ماف کیا تھا انٹرسٹ ریزر بینک کے سرکولر کے حساب سے ان کی یہ کی نہیں لیے تو اس لیے کہ آپ پرنمیشن نہیں لیے جو بھی آپ خرضہ ماف کی ہیں تمہارے سرپو ہے ایسا کیس تو چل رہا ہے تو یہ لے جا کے زیادہ تو وہ چل رہا ہے تو پراپرٹی اٹاش کرتے ہیں تو ایک روپیہ بھی زیادہ شریف بینک کو واجب لیدانے یا کوئی ڈیریکٹر بھی ایک روپاہ دینے شکریہ غیمان خان صاحب نے کافی لمبا وقت ہمیں دیا اور تمام تفصیلات ہمیں بتائیں کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بینگلو روپ